اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل کوکویت اینا آج میں اپنے چینل پر مچھلی مسالہ کی جھٹ پر ریسپی لے کے آئی ہوں صرف پندرہ منٹ میں ہم مچھلی کا سالن بڑے ہی مزے اور نئے اجزاء کے ساتھ بنا لیں گی لیکن یہ تمام اجزاء آپ کے کچن میں موجود ہوں گے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا بڑی مزے کی یہ مچھلی مسالہ کڑائی آپ کی بن جائے گی صرف پندرہ منٹ میں چلے آئیں اس کی ریسپی کے لئے طرف چلتے ہیں لیکن اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کا مزید ریسپیز ملتے رہیں اس کے لئے میں نے تقریباً ایک چوتھ آدھا کپ آئل لیا ہے اور اس میں تقریباً دو پیاز چوپ کر کے اچھی طرح چوپ کیے وہ ڈالیں آئل میں پیازوں کو اچھی طرح بھولیں تیز آنچ پہ جب پیازوں کا رنگ بدل جائے تب آپ نے اس میں ٹمیٹو پیوری ڈالنی ہے لیکن اس سے پہلے جب تک پیاز گولڈن ہوتے ہیں آپ مچھلی پہ مسالہ لگا لیں یہ مچھلی ہے تقریباً آدھا کلو اس میں سب سے پہلے ایک لیمون ون ٹیبل سپون جتنا لیمن جوس ڈالیں نمک ڈالیں ایک چائے کا چمچ یا حسبے ذائقہ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں سرخ مرچ ڈیڑھ چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ یہ تمام مسالے لگا کے مچھلی کو تقریباً آپ پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے فوری بھی استعمال کر سکتی ہیں سرکہ آپ اس میں ڈالیں گی تقریباً ون ٹیبل سپون جتنا اچھی طرح مسالہ مچھلی کو لگا لیں دیکھیں ویورز دوسری طرف پیازوں کا رنگ بدل چکا ہے اس میں صرف ایک بڑی الائچی ڈال دیں زیادہ گرم مسالہ مت استعمال کریں مچھلی میں اب اس میں آپ ایک آدھا کپ ٹوماتو پیوری کا ڈال دیں یا ٹوماتر دو ٹوماتر درمیانے سائز کے اچھی طرح چوف کر لیں یا گرائنڈ کر کے ڈال دیں جب ٹوماتر اور پیاز کا مسالہ آئل چھوڑ دیں تب آپ اس میں مچھلی ڈال دیں گی آپ نے مسالے کو زیادہ خوشک نہیں کرنا یعنی کہ ٹوماتر آپ کے ابھی کچھے کچھے ہی ہوں اگر آپ کے ٹوماتر زیادہ ڈرائی ہوگے تو مچھلی پکنے میں پھر وقت لگے گا ٹوماتروں کے پانی میں اور پیازوں کے پانی میں مچھلی جلدی گل جائے گی مچھلی ڈال کر تیز آنچ پر مچھلی کو بھون لیں اچھی طرح مچھلی کو بھون لیں تاکہ مچھلی پر اچھی طرح مسالہ لگ جائے آپ میرے ساتھ جڑے نہیں کیونکہ آپ اب میں اس میں آگے جا کر کچھ سپیشل مسالہ جا ڈالوں گی جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا آپ سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو دیکھتے رہیے جب مسالہ اچھی طرح مچھلی پر لگ جائے تو اسے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بلکل دم کی طرح رکھ دیں دیکھیں میورز مچھلی گل چکی ہے اب اس میں دو ہری مرچے ڈال دیں دو سے تین ہری مرچے آپ ڈال سکتی ہیں اب اس میں آپ ڈالیں گے جوین ایک چتھائی چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ سونف آدھا چائے کا چمچ اب پھر مچھلی کو آپ تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے دیں پندرہ منٹ میں آپ کا مچھلی مسالہ تیار ہو جائے گا یہ اتنی مزے کی مچھلی مسالہ ہانڈی یا مچھلی مسالہ کڑائی آپ اسے کسی بھی نام کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں سب سے انڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ جب آپ کی مچھلی تیار ہو جائے گی اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں اور اوپر سے دھنیا ڈال کر آپ اسے سرف کریں روٹی کے ساتھ اور بوائل رائز کے ساتھ میری ریسپی کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے ریویوز ضرور دیں اللہ حافظ ویورز